دوستوں کیا آپ کے آدھار میں نام یا پتہ غلط ہے یا چینج کرانا چاہتے ہیں تو آپ بدل سکتے ہیں اگر آپ کے آدھار میں موبائل نمبر لگا ہے تو اگر آدھار میں موبائل نمبر لگا ہے تو آپ پتہ نام سب چینج کر سکتے ہیں چلو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے موبائل کے کروم براؤجر میں جائیں گے وہاں پہ ہم لکھیں گے یو آئی ڈی اے آئی لکھ کے ہم سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد ہمارا پیج کھول جائے گا جب ہمارا پیج کھول جائے گا تو ہم پہلی والی سائٹ پر کلک کر لیں گے جب میرا دوسرا پیج کھولے گا تب ہم اپ ڈیٹ آدھار پہ کلک کریں گے ڈیمو گرافک والے پہ یہ جس پہ انگوٹھے کا نسان لگا ہے بنا ہوا ہے لاغن اس پہ ہم کر لیں گے اور اپنے آدھار کا نمبر جو باران کا ہوتا ہے وہ ہم پھل کر لیں گے آدھار کا نمبر ڈالنے کے بعد کائپچہ پھل کر لیں گے جس پرکار سے کائپچہ ہمارا دیا ہوا ہوتا ہے اس پرکار سے ہم پنے کائپچہ کو فل کر لیتے ہیں چلو ہم پنے کائپچہ کو فل کر رہے ہیں ہم نے فل کر کے سینڈ او ٹی پی پہ کلک کیا سینڈ او ٹی پی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ریجسٹر مومائل نمبر پہ ایک او ٹی پی جائے گا اس کو ہم یہاں پر انٹر کر لیں گے اور لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد میرا یہ پیج دوسرا کھول جائے گا اس میں سب ہم پہلے سے کھول لکھے تھے اس لیے اپ ڈیٹ آدھار آن لائن پہ کلک کریں گے ہم پہلے سے کھولے ہوئے ہیں یہ اپ ڈیٹ نیچے دکھائی دینے لگے گا یہ دیکھو پروسیڈ ٹو اپ ڈیٹ آدھار اس پہ ہم کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد جو نیلے کرر کا دکھائی دیتا ہے نیم میں دکھائی دے رہا ہے اور آڈرز میں دکھائی دے رہا ہے یہ ہم چینج کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل سے چلو ہم نیم چینج کر کے دیکھتے ہیں ہم پہنے نیم پر کلک کر لیں گے پروسیڈ ٹو آدھار پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمارا جو نام ہے اس کو ہم اپنے صحیح نام انٹر کر لیں گے جو ہمارا صحیح نام ہے ہم پہنے صحیح نام کو انٹر کرنے کے بعد نیشٹ ہاں اس میں ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے اس کو ہم چل لیں گے چل لیں گے تب اس کو ہم اپلوڈ کریں گے وہ بھی پی ڈی ایف میں ہم اس کو پی ڈی ایف میں فائل میں بنا لیں گے پی ڈی ایف بنانے کے بعد اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے ہم نے پین کارڈ لیا تھا تو ہم پین کارڈ کا پی ڈی ایف بنا لیا ہے اس کو ہم نے اپلوڈ کر دیں گے جب ہم پہنے پین کارڈ کو اپلوڈ کر دیں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کا پروسیس جب ہمارا پین کارٹ اپ لوڈ ہو جائے گا تو ہم نیشٹ پر کلک کریں گے نیشٹ پر جب کلک ہو جائے گا تو ہم آگے پیمنٹ والا اپسن آتا ہے تو ہم اس کو چلیں گے ہم دونوں ٹکوں پر ٹک لگا دیں گے اس کے بعد نیشٹ کر دیں گے نیشٹ کرنے کے بعد پیمنٹ والا اپسن کھل کے آ جائے گا ہم اس پر ٹک لگا دیں گے پروسیٹ پیمنٹ پر کلک کریں گے پروسیٹ ٹو پیمنٹ پر کلک کرنے کے بعد پیمنٹ کے جتنے بھی اپسن ہوتے ہیں وہ سب کھل کے آ جائیں گے آپ جس سے بھی چاہے کر سکتے ہیں ڈیبیٹ کارڈ ایک ریڈٹ کارڈ سے یہاں پہ کارڈ کا نمبر ڈال کے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد